نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سماچار انڈیا میں ہر سسین کیمرامین ارجنو پادھیا کے ساتھ جیسا کہ سب سے پہلے خبر دکھانے سے پہلے ہم ان امر شہیدوں کو یاد کرتے ہیں سماچار انڈیا ان کو شردان جلی پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قارے کرم آپ کو دکھا رہا ہے آج ہم کھڑے ہیں روڑکی سے سٹا یہ چھیتر ہے جس کو ڈبل فاتک بھی کہا جاتا ہے اور فاتک بچڑی بھی کہا جاتا ہے یہاں پر بھوت پورو سینک بھی یہاں پر بہت سارے موجود ہیں اس کلونی کے اندر ادھک تر جتنے بھی یہاں لوگ رہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کا جڑا آرمی سے ہماری سینہ سے ہے کہ جیسے کہ روڑکی کی اور روڑکی کے آس پاس کی جو سمسیا ہے وہ پانی کے سمسیا ہے پانی کی نکاسی کے سمسیا ہے یہی پر ایک روڑ بنایا گیا تھا اس چھیتر کے اندر اور وہاں کا جو جر جر سڑک کی حالت ہے اس کے بارے میں لوگوں سے جانیں گے آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ یہ سڑک بھی نہیں تیار کی گئی تھی ایسا کیا کارنہ رہا کہ پانی کی نکاسی بھی تک نہیں ہو پائی سیوہ جی کلونی میں جو یہ پانی کی نکاسی کو لے کر بہت بڑی گمبیر سمسیا ہے اور گت ورسوں سے اس پر یہاں کے ناغرکوں کے دوارہ ادھکشوں کے دوارہ کاروائی ہو رہی ہے لیکن یہاں پر کا جو مین مدہ ہے روڑ بنی لیکن انجینئر کے دوارہ جو نشان انکت کیے گئے اور ٹھیکے دوار کے دوارہ ان نشانوں کی اویل نہ کی گئی اور اس کے انسار روڑ نہیں بنائے گی اس کے پیچھے کارن یہاں کچھ لوگ راج نیتی کر رہے ہیں کہ انہوں نے روڑ کو اپنی منمرج سے بنایا آپ کسی انجینئر کے انسار چلئے انجینئر کو اپنے انسار نہ چلائیں کہیں نہ کہیں دخل اندازی کی ہے دخل اندازی کی گئی ہے بہت جبرداز اور جس کا کھامیازات پوری جنمانہ کو بھوکتنا پڑ رہا ہے بچے سے لے کے بوڑے تک سب لوگ یہاں پر آپ پانے کو دے دکھ رہے ہیں اور ابھی برسات کے اندرگت لوگوں کے گھروں کے اندر تک پانی جاتا ہے آم جن مانس بہت دکھی ہے اور ہم اس میں پرساسن کو کچھ نہیں بولتے لیکن یہ ہمیں لوگوں کی گلتی ہے کہ جو کسی بھی یہاں کے جن پڑتی نیتی کو آپ نے اس کے بارے میں سوچ نہ دی جی بلکل دی ہے یہاں سے کیا ریزلٹس آیا سوچ نہ دی ہے لیکن اب ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انجینئر جب آیا نشان لگا آیا ٹھیکے دار نے بنایا تو آپ لوگوں نے کارے کرنے سے کروانے والے مہان ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے دوارہ جو کارے کروایا گیا یہاں پر بہت کئی لوگوں کے منٹلٹی بہت گندی ہے اور جس کے کارن آج ان کی سوچ کے کارن پورا جن مانس کہیں نہ کہیں پریشانی کا سامنا ہے اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے ویدائے دکھ ہم پناہ یہ ہے وگیپٹی دیں گے کہ کچھ نہ کچھ اس پر کاریوائی ہو اور آم جن مانس یہ ابھی کاریا کال تو پور نہیں ہوا ہے لیکن ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ایسا کاریا وہ کریں کہ جس سے تھوڑا سا آم جن مانس کو نزاد ملے اور چھوٹے بچے سے لے کر بہت 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 بزرگ تک اس سولیت کو لابن کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں پانی کے وجہ سے چھوٹے بچوں کے اندر بیماری بھی اتپن ہو رہی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے یہ جو روڑ جو بنایا ہے دنگ سے نہیں بنایا ہے دوسری بات ہے سپریم کورٹ کے جو نیموں کی اولیہ کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کوئی بھی روڑ جب بنایا جاتا ہے پہلا اس کا ملوہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے دوبارہ تیار کیا جاتا ہے مگر یہاں پہ ٹھیکے داری کی من مانی اور ملوہ اس کی گنڈا گردی دیکھئے اس نے یہ نیچے سے ملوہ ہٹایا نہیں ہے اور اوپر سے بنا دیا جس سے یہ جل بھراو کی سمسیہ اور زیادہ خراب ہو گئی دوسرا یہ سمسیہ کب سے ہے یہاں پر یہ سمسیہ تو کافی سمی سے ہے مگر پہلے کھالی پلوٹ ہوتے تھے تو پانی وغیرہ سما جاتا تھا اب سارا آدھر سیواجی کولونی پورا کانکریٹ کا جنگل ہو گیا تو جمین میں پانی سماتا نہیں ہے اور اس کا جو نیدان جو ہے وہ اس کو جلا پنچا ہے تو نگر نگم میں کرنے کا ہے کیونکہ رولر علاقے میں آنے سے اسوگ نگر کا یہ چھیتر کا علاقہ پریوکتی کے پر تین پیسے کا خرچ آتا ہے اور اگر یہ نگر نگم کے اندر ہو جاتا تو تیرا پیسہ پریوکتی کے حساب سے ہم لوگوں کو ملتا جو یہاں کا جو سنر مانگینے وکاس ہے کہیں نہ کہیں ہو پاتا آپ کی مانگ یہ ہے کہ اسے نگر نگم روڑ کی میں جوڑا جائے ہم چاہتے ہیں اس کو جلا پنچایت میں اس کو بنایا جائے تاکہ اس کا پورا وکاس ہو سکے نہیں تو یہاں کا وکاس ہونا اسمبہ ہوئے اور جو کچھ لوگوں کے یہاں کے کچھ پردان یا کچھ بھی جو لوگ تھے کیونکہ ان کا کارکال چالو ہو نہیں والا تھا اور اس کو جلا پنچایت کی اس کی گھوشت بھی کر دیا گیا تھا مگر انہوں نے اس کو اپنے سوارتوں کے قارن رکوا دیا آپ کیا کہیں چاہیں گے اس میں میرا تو یہی کہنا ہے کہ جب یہ روڑ بنی تھی کچھ لوگوں کی گلتی سے یہ روڑ خراب ہو گئی ہے ابھی دکت اتنی آ رہی ہے کہ آم لوگوں کا آنا جانا بہت مسکل ہو رہا ہے سب سے پہلا میرا یہی انرود ہے کہ جو یہ نگر پنچایت جو گرام سوا ہے اس کو نگر پنچایت گھوشت کیا جائے تاکہ ہماری جو یہ نکاسی کی سمجھ سے ہے وہ تب ہی حل ہوگی سویدھاؤں مل سکیں جو بھارت کی جنتہ ہے جو خلی ہوا میں سانس لے رہی ہے کہیں نہ کہیں وہ فوجیوں کا کام ہے ہمارے ویر جوانوں کا کام ہے آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے میں جوانند بڑا کوٹ ہم لوگوں کو جو پریشانیوں سے چھٹکارہ مل پائے آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ چار انڈیا میں ہر سسین کامرامین ارجنو پادیہ کے ساتھ